الحمدللہ وکفا میرے بھائی اور دوستو یہ مہینہ ربیو الاول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری بھی ہے اور تشریف لے جانا بھی ہے تو آپ کی تشریف آوری کے اعتبار سے مبارک مہینہ ہے آپ کی تشریف لے جانے کے اعتبار سے غمگین ہیں کہ امت پر اس سے پہلے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا صحابہ کرام پر کہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسی ہستی جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق آدم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور آپ نے اشارت فرمائے میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں نبوت کا سلسلہ قتم ہو گیا ایسے تبار سے نبی نہیں وانا اگر نبوت جاری رہتی تو یہ ہوتے اس جیسی ہستی کو پتہ نہیں چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھی تلوار نہیں گال لی اتنے سیدن صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب تشریف لے تو پھر امت کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے سے پہلے صحابہ کرام ماننے کے لئے بھی تیار نہیں تھی یعنی ایسی ہستی فاروق عدم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی تو بر باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا تو یہ مہینہ اس سے تبار سے اہمیت کا حامل ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں عرش و فرش کے نبی ہیں اور صرف ایک مہینے کے نبی نہیں ہے زندگی بھر قیامت تک کے نبی ہیں بارہ مہینے کے نبی ہیں اور بارہ مہینے میں ہر ہفتہ ہر دن ہر لمحے کے نبی ہیں امت نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول مادل سمجھا تھا تب تک امت روج پہ تھی سال کے بارہ مہینے کہ ہمارا چور ڈاکو بھی تین چار دن میں ختم قرآن تحجد میں کرتا تھا عبادت کے یہ حال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترک سنت حبیبی لہا اولا الحمقہ یہ فرمان ہوتا تھا امت کا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں ہیں تو جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتی رہی امت امت کو روج تھا جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں آئی ہے امت اس وقت سے زوال پذیر ہے اور اس وقت تک حضرت امام مالک رحمت اللہ نے ارشاد فرمائے تھا اس امت کے آخر کی بھی فلاح کامیابی کا واحد حل پہلو کی اقتداد کیا کیا تھا پہلو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب داری کی تھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب داری کے لیے آپ پردادہ کیجئے کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے اس ٹیک لگانے کی وجہ سے لکڑی کو جو سہرہ ملتا تھا تو صحابہ کرم لزان اللہ تعالی مجمعین نے خواہد چائر کی یا رسول اللہ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ کے لئے ممبر بناتے ہیں آپ اس پر تشریف فرما ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لی یہ بات جب یہ ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ جن کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے وہ لکڑی گابھن اوٹنی کتنا روئی اس لکڑی کو بھی پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پہچانتی تھی آپ کی احمیت کا اس لکڑی کو پتا تھا آپ کی فضیلت کا اس کو پتا تھا آپ کی جدائی بداشت نہ کر سکی اور روئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسہ دیا اس کو جس طرح بچے کو بندے کو دلاسہ دلایا جاتا ہے تب چپ کیا یہ لکڑی کی تابدائی اس پر مربع برداری تھی تو امت کیا آلم ہوگا امت کی فرمبرداری کہاں تاک ہوگی ایک لکڑی کا حال ہے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی صحابی نے اس کو پکڑ کر لیا ہرنی کو اب ہرنی کا وہ وقت تھا جس میں دودھ پلانا تھا اس نے بچوں کو جیسے جانور بھی دودھ پلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری ہوئی تو اس ہرنی نے شکیت کی یہ صحابی پکڑ کر لیا ہے اور میرے بچوں کا دودھ پلانے کا ٹائم ہے اگر آپ مجھے چھلا دیں تو میں واپس آ جاؤں گی اپنی شرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون ابھی بلا اس کو بلا گیا اپنی شرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو چھوڑ دو یا رسول اللہ تو پھر ممکن نہیں آئے اپنی شرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں زامن ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ دی وہ گئی ہرنی جو ٹائم بتایا تھا اس ٹائم پہ واپس آگئی میرے عزیزو ہرنی کو بھی پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھا بہداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بہداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں خلاف وردی بہداش نہیں ہے دیکھیں ایک ایک حکم دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا آپ پیر کے دن مچھلیں پکڑو کھاؤ کوئی ہر جنی منگل کو پکڑو کھاؤ کوئی ہر جنی بدھ کو پکڑو کھاؤ کوئی ہر جنی جمعہ پکڑو کھاؤ کوئی ہر جنی جمعہ پکڑو کھاؤ بیچو کوئی ہر جنی ہفتے کے دن بعد آ جاؤ اس میں مچھلیں نہ پکڑو آپ نے اللہ نے حکم دے دیا امت کرتی رہے عمر اور جب انہوں نے فنکاری کی وہ یہ کرتے تھے اس میں سے پانی نکالتے ہیں اپنے طلاب کی اطراف اپنے کونوں کی اطراف اپنے نالے کی اطراف اپنے نہر کی اطراف پھر مچھنیاں اس کو گھیر گھر کے لے آتے تھے تعویل کرتے تھے کہ دیکھو ہم مہتے کے دنے پکڑتے وہ صرف گھیر گھر کے لے آتے ہیں اپنی محفوظ مقامات پر اللہ نے اس حکم کی خلاف وردی پر پوری قوم کو بندر بنا دیا یہ کون ہے یہ وہ نبی ہے کہ جو ہمارے نبی کا یوں سمجھے امتی کے برابر ہے ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں وہ نبی جس کے ہمارے نبی بھی نبی ہیں اس کی خلاف وردی کا حکم اللہ بندر بنا دیتا ہے تو نبیوں کے نبی کی خلاف وردی پر اللہ کیا دے کیسے اروج پا سکتی ہے یہ امت کیسے زوال سے بچ سکتی ہے یہ امت کیسے اس گڑھے میں گرے ہوئے امت نکل سکتی ہے اس کا ایک ہی حل ہے آپ نے انشاءت فرمائے ایک وقت ایسا آئے گا جس میں کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے گاجر مونی کی طرح کٹیں گے عزت پر حملہ کریں گے یہ دو روایتیں الگ الگ ہیں دو روایتیں الگ الگ ہیں عزت پر حملہ کر کے بے عزت کریں گے تمہاری معیشت پر حملہ کر کے تمہیں بھیکاری بنا دیں گے گھروں پر حملہ کر کے تمہیں بے گر بنا دیں گے یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے آپ نے انشاءت فرمائے نہیں تھوڑے نہیں ہوگے تمہاری بہت زیادہ تعداد ہوگی لیکن تمہارے اندر یہ عیب ہوگا یہ کمی کتا ہی ہوگی تم دنیا پر افت ہو جاؤ گے تم موت سے ڈرو گے تمہیں چاہیے اس وقت کہ جس وقت یہ غالے بات چکے ہوں گے اللہ اس وقت بھی تمہیں غالب کرے گا جب تم میری فرما بداری میں آ جاؤ گے اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں دیکھیں حضرت صاحبِ تفسیرِ حقانی نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ میں نے شاید پہلے سنائے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فیرون تنگ آ گیا اور فیرون نے فنکاری کی کیا کیا اس نے ٹوٹل اپنے ملک اپنے مصر سے جتنے جادوگار تھے جتنے تعویز گنڈے والے تھے جس نے سٹائپ کے لوگ سے سب کو بلا دیا کیا ہو اس کو جادو کے ذریعے سے ہرا دو کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جادو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگار اکٹھے ہوئے اس میں ستر ہیں یا ستر ہزار ہیں سارے آگے دن مقرر ہو گیا کہ اس کو ہرا نہ ہے کس کو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح تشریف آوری ہوئی انہوں نے اسی طرح نقل کی ان جادو گروہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس پہن کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح چلتے تھے وہ اسی طرح چلنا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلسہ الفاظ الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے انہوں نے وہ ادائیگی کی یہ کام کیا اب جب مقابلہ شروع ہوا سارے جادوگار جن کو فیران نے بلائے تھا سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام اور فیران کو تو غصہ آ گیا کہ بلائے ہوئے میرے ہیں کھانا میرے کھاتے ہیں تلخواہ من سے لیتے ہیں فیدہ من سے اٹھاتے ہیں کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں اس نے اپنی خادمہ کو برداشت نہیں کیا لوکرانی کو اپنی بیوی کو برداشت نہیں کیا تو ان کو کیسے برداشت کرتا کتنا حشر کیا ہے اس نے اپنے بیوی کا تو آرڈر دے دیا فیران نے ان کو قتل کر دو سارے قتل کر دئے گئے ستر یا ستر ہزار اسرائیلی روایت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا تعجب ہوا کوہتور پہ گئے یا اللہ یہ مجرح کیا ہے یہ تو وہ لوگ تھے ستر یا ستر ہزار جادوگر جو زندگی بار آپ کی نافرمانی زندگی بار میری نافرمانی میری خلاوردی آپ کی خلاوردی یہ تو ایسے 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 فیران کے پیروکار ایک دم ان کو جہنم سے جنت منٹو میں جنت کیسے مل گئی صاحب زہرے فیران نے مار دیا کلمہ پڑ دیا تو جنت ہی ہیں اب یہ جنت چلے گئے یا اللہ اتنا کفر اتنا نافرمانی اتنا خلاوردیوں اور پھر ایک دم جنت ہی بن گئے مجرح کیا ہے اللہ تفسیر حقانی میں عجیب بات نہیں کی اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جبرائیل کو پیجا جبرائیل آئے یا موسیٰ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ستر ہزار قتل ہو گئے یہ آپ جیسی لاتھی پکڑی آپ جیسا لباس پہنا آپ جیسا چال چلی آپ جیسی ادائیگی الفاظوں کی کی فابعزتی و جلالی اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس نے تیری نکل بھی کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہے میں نے سب کو معاف کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارت فرمایا لوکان موسیٰ حیاء حضرت فروق عدم رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے پڑھ لہے تھے مطالعہ کر رہے تھے تورات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پر آپ نے اشارت فرمایا لوکان موسیٰ حیاء کہ یہ تو ان کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی وہ خود بھی زندہ ہو کا تشریف لائیں تو ان کے پاس کوئی چارہ کار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تو جب نبی بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے تو پھر ان کی تعلیمات مطلب یہ تھا کہ ان کی تعلیمات پڑھنے کا کیا فائدہ ہے میری تعلیمات کافی ہیں یدر فاروق عدم رضی اللہ عنہ تو میرے عزیزو میں عزیز یہ کر رہا تھا کہ لکڑی بھی جانتی ہے کہ نبی ہے اور ہرنی بھی جانتی ہے کہ نبی بلکہ علمہ روم مولانا روم نحمد اللہ علیہ نے اس نے اشار کی شکل میں اپنی ایک باقیہ لکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے وضو فرماتے وہ آپ نے موضع اتار کر رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضع اتار کر سیڈ پر رکھے تاکہ وضو فرمائیں وضو کر ہی رہے تھے اتنے میں چیل آتی ہے یہ مولانا روم لکھتے ہیں چیل آئی اس نے ایک موضع اٹھایا اور اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی اوپر جا کر اس موضع کو کلٹی کیا الٹا کیا الٹا کے اس میں سے سانپ نکلا وہ چیل آئی مولانا روم لکھتے ہیں آتے ہی اس نے سوری کی مذرت کی اور معافی مانگی چیل کہتی یا رسول اللہ آپ وضو فرما رہے تھے یہ سانپ آ رہا تھا میں اوپر سے دیکھ رہی تھی یہ سانپ آپ کے موضع میں چلا گیا تھا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ وضو کے بعد موضع ذیب تن فرمائیں گے کہ ایسا نہ ہو سانپ ڈس لے اس لئے میں نے گستاخی کی میں نے یہ بیعد بھی کی کہ آپ کا موضع اٹھایا تاکہ یہ سانپ آپ کو تکلیف نہ دے میں معافی مانگتی ہوں یہ جو تھوڑی سی تکلیف آپ کو موضع کی پہنچیے اس وجہ سے میں معافی کی طلبگار ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ مولانا روم لکھتے ہیں چیل کہہ رہی ہے کافرتیں یا رسول اللہ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ جو وہ درختیں درخت کی جگہ اللہ سب کو لے جائے بے این ہی اسی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے عرب نے ایک وہ ہے ایک والیٹی ان میں ابھی جو موجود ہیں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جگہ ہے وہ نشانی کے طور پر انہوں نے مسجدے بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمات تیف میں جس جگہ پر تشریف فرمات اسی جگہ پر مسجدے اب تو پورے باغی جگہ بند کر دیا گیا باغ ختم ہو گیا کچھ پودے ہیں شاید ٹوٹل آٹھ یا دس پودے بچے ہوئے باقی سارا باغ ختم ہو گیا اس باغ کے باہر وہ پہاڑی ہے جہاں سے انہوں نے پتھر اٹھائتے لڑکوں نے وہ جگہ بھی محفوظ کر دیا رب نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پہلے کترہ گیرہ تھا پہلے کترہ اس جگہ آپ کو چار دیواری سے بند کر دیا گیا جہاں سے گزرے تھے وہ حضرت ابن نے بعض صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھر بنا دیا تھا ان میں انہی کا وہ مزار بھی ہے ان کی قبر ہے اس جگہ پر ان کے نام کی مسجد بھی ہے تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کوئی بھی چیز ہے وہاں کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہے عرب نے یہ عرب کو پتہ ہے آپ اہد تشریف لے جائیں اہد میں جس سے بڑی مسجد بنی ہوئی نا بڑی مسجد جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور چچا حضرت حمدہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یعنی درد تکلیف پہنچی کہ ستر جنادہ پڑھا اس کو بھی یہ ہاتھے میں بند کیا ہوئے اس کے سامنے جو مسجد ہے مسجد سامنے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یہ جنگ کی جگہ ہے جنگ کی ادھر وہ چار دیواری میں بند ہے حضرت حمدہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اندر ٹوٹل تین چار قبریں ہیں وہاں باقی قبریں سالی دور بنائی تھی اور ادھر یہ مسجد ہے یہاں جنگ ہوئی تھی سامنے وہ پہاڑے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابی کو کھڑا کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جہاں نیچے نہیں آنا نیچے نہیں آنا اب چونکہ کفار بھاگ گئے حضرت حضرت اللہ کی تلوار جس کو حضور نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں تھے جھانسہ دیا تھا کہ ہم شکست کھا گئے اب ہم چلے گئے گئے اہد کے کونے سے واپس پلٹے اس پہاڑ کے پیچھے آ کر پھر حملہ کیا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا سر مبارک پھٹا تھا اُس جگہ کو بھی بند کر دیا رہا تو جہاں جہاں نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کر لیے انہوں نے بند بھی کر دیے اب پہلے تو کچھ چیزیں ختم کر دی تھی اب اس کو وہ کر رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں عوام کے لیے جو کہاں اب اس کو معیشت کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں تو خیر یہ ایک الگ کہانی ہے تمہیں رزید ہو میں عرضی یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو درخت تھے اگر یہ آ کر حاضر ہو جائے آپ کی گواہی دے دے میں اسلام قبول کر لوں گا آپ نے شاہد فرمے میں کیوں کہوں یا تم کہو تو محمد بلا رہا ہے وہ گیا کافر اس نے کہا محمد تو میں بلا رہا ہے وہ جڑوں کو ہلاکتا ہوا ایسے حاضر ہوا جسے بندے حاضرت ہیں لبیت یا رسول اللہ حکم فرمائیے کہ اچھا تمہارے وہ جگہ پر بیائے نہیں اسی جگہ پر مکچے نہیں اسی طرح کافر نے وہ دی یا رسول اللہ اگر یہ گوہ آپ کے حق میں گواہی دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا اس گوہ مردہ گوہ نے گواہی دی محمد عربی کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اس نے گواہی دی صحابہ کرام دیدان اللہ تعالیٰ میں اجمعین آپ صلی اللہ تعالیٰ میں ترشیف فرماتے مسجد سے ترشیف فرماتے جنت البقی کی طرف وہاں بھیڑی آگیا بھیڑیوں کا جمع غفیر آگیا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ہیں ان کی بکریاں ہمیں چوراتے ہوئے شرم آتی ہیں یا ان کی بھیڑیں چوراتے ہوئے آپ اجازت دے دیں ان سے کہہ دیں کہ مہینے میں ایک بکری متعین کر دیں یا کچھ عرصہ میں انہوں نے بھیڑوں نے کہا ایک مقرر کر دے تاکہ ہم بیعدوی بھی نہ کریں آپ کے صحابہ کی بیعدوی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے صحابہ سے آپ کو پتہ ہی بھیڑی گا گا رہے یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا یہ کہہ رہی اجازت لے رہے کہ ایک بھیڑ کی یا ایک بکری کی اجازت دے دے تاکہ ہم بیعدوی نہ کریں تو صحابہ نے گئی یا رسول اللہ ہم نہیں چاہتے تو وہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے چلے گئے پر کہہ میں نے کہا ان کی دور میں ایک واقعہ پڑھا تھا جو میں نے شاید پہلے بھی سنائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یہ ماہ کو واقعہ سنا کر عرض یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی بھی جانتی ہے کہ نبی ہیں ہرنی بھی جانتی ہے کہ نبی ہیں وہ درست بھی جانتے ہیں کہ نبی ہیں کہ آپ کتاب اداری کے بغیر کوئی چارہکار نہیں بلکہ یہ آئیت کہانی جو بچپن میں نبوت نہیں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بکریاں چرانے جاتے تھے ایک دن دو دن تین دن تشریف نہیں لے گئے تو آپ کا بھائی رضائی بھائی حضرت حلیمہ کا بیٹا روتے ہو وہ واپس آگیا آپ چھوٹے تھے بار کھیلنے کے لئے تشریف لے جو واپس ہے دیکھے تھے ماں بھی رو رہی ہے بھائی بھی رو رہے ہیں اب ماں کس بات نہ کرو لائے بیٹا جس بکری کہ آپ کو دودھ پلا تھی وہ شیر لے گئے کہاں لے گئے وہاں لے گئے میرا بھائی قائم وہ رو رہے اپنے بھائی چلو بھائی چلتے ہیں آپ تشریف لے گئے بھائی نے جہاں شرک ہے یہاں سے آپ ٹیلے پر کھڑے ہوئے بچپن میں بچپن میں ابھی بکریاں چرانے کی عمر ہے آپ نے اشارت فرمایا ہے جنگل کے شیروں ایسے دوڑتے ہوئے جیسے وہ تڑپ رہے تھے کہ مر جائیں گے آئے آتے ہی فریاد انہوں نے کیا کی یا محمد آپ بکریاں چرانے آتے تھے بھائی کے ساتھ ہم چھپ چھپ کر زیارت کرتے تھے آپ ایک دن تشریف نہیں لے ہم نے صبر کر لیا کل تشریف لیں گے آپ دوسرے دن تشریف نہیں لے ہم نے صبر کر لیا کل تشریف لیں گے آپ تیسے دن تشریف نہیں لے ہمارے صبر کا پیمانہ لبرید ہو گیا ہم نے کہا یہ بکریاں لیتے ہیں انہیں کو چرانے آتے تھے چھوڑانے تشریف لیں گے ہم زیارت کر لیں گے ہم معذرت کرتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں یہ بے عدوی گستاخی آپ کی زیارت کے لئے کی تھی آپ کی ساری بکریاں وہ محفوظ ہیں کھانا کھلا دی ہے چارہ پانی پلا دی ہے ان کو دیے گئے ہیں ہم معذرت کا ہے صرف زیارت کے لئے یہ منصوبہ بنایا تھا معافی مانگتے ہیں آج کے باہدہ سنی کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے درندہ بھی جانتا تھا آج امت نہیں پہچانتی آج امت کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف وردی پر کیا ببال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانی میں بہا دیں پاؤں تلے رون دیں کٹر میں بہا دیں حضرت اللہ علیہ وسلم کی ایسا نبی جس کے بارے میں درندہ کو بھی پتا ہو ہرنی کو بھی پتا ہو یہاں تک کہ مولان حرون نے گدے کا واقعہ لکھا ہے گدے کا واقعہ کہ گزہ چھلانگ لگا کر مر گیا کہ جس پیٹ پر محمد عربی سوار ہوں اس کے بعد کوئی اور سواروں میں یہ گوارہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے پاس ایک صحابی ہے رسول اللہ اونٹ میرا بولہ ہو گیا کوئی تقریب دے گا مجھے آپ نے اس حضرت فرمائے کہا ہے تمہارا اونٹ یہ حضرت باغ میں بند کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا باغ کو کھولو یہ حضرت فرمائے گیٹ کھول وہ اونٹ آیا بپھرا ہوا بولہ اونٹ جو کٹنے کے لئے اپنے مالک کو تیار ہے کسی کو زندہ دیکھنے کے لئے تیار نہیں نبی کریم صلی اللہ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا جو سے بندہ آ کر نافی مانگتا ہے یا رسول اللہ یہ سمان بہت لاتا ہے کام بہت کرواتا ہے یہ گھاس چارے کا انتظام نہیں کرتا آپ نے شاہد سمیت تمہاری شکریت کر رہا ہے میرے دیدو ارز کرنے کے مطلب یہ ایسا درندہ بے وقوف درندہ بھی جانتا ہے کہ محمد عربی کی خلا ورزی ورداش نہیں ہے تابیداری کے بغیر چارہ کار نہیں ہے آج امت سننت کو پاؤں کل رون کر کہتی ہے اللہ میری دعا قبول کر لے کیسے قبول کرے گا میرے دیدو یہ ربی الاول یہ صرف ایک دن کا نہیں ہے کہ صرف بارہ ربی الاول کو یہ ایک مہینہ کے نہیں ہے یہ ہر لمحہ پیغام ہے امت کے لیے کہ تمہارا ایک انچ بیدر ادر ہٹا نبی کی تابیداری سے تو تمہارے زبال سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا آج امت کو پرواہی کوئی نہیں